بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے تو اسلامی سال آپ سب کو مبارک ہو سوری تھوڑا سا ڈلے کر دیا لیکن پھر بھی چلے کوئی بات نہیں ہے آپ سب کو مبارک ہو تو جی آج میں نے بنایا ہے آلو کی ما تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں یہ دوپہر کی روٹین اور یہ یہ دنیا ڈال دیا ہے تو ماشاءاللہ سے میرا جو ہنڈی ہے وہ ریڈی ہوگی اب میں روٹی بنا لوں پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنی دوپہر کی روٹین تو چلے جی یہ ہے ہمارا آج کا سالن تو روٹی تیار ہوگی روٹی بھی بنا لی میں نے اور یہ سالن بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں بڑا مزے کا سالن بن ہے تو یہ روٹی بنا لے ہمیں کھانے لگے کھاؤ مون کھاؤ اور سالن چیک کر کے بتاؤ کیسا بن ہے چلے جی مون چک کر رہے تو جی میں نے یہ اس دن دکھائی تھی انٹ آپ کو یہ دیکھیں نا اس دن رات ہی نظل نہیں آرہا تھا تو یہ دیکھیں یہ مطلب گرنے والی ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے اور وہ تھوڑی سے اس کو رہنے دیں گے یہ زیادہ ہے اس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ جب بارش ہوتا ہے یہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر ڈھر ہوتا ہے یہ گیت نہ جائے اس کے علاوہ بھی یہ جو حصہ ہے نا ہمارا یہ کفی زیادہ خراب ہے یہ دیکھیں یہ یہ زیادہ خراب ہے تو بہرحال اس کی تو اتنی بات نہیں ہے کیونکہ ہم زیادہ نہیں ہوتے تو ادھر تو کھانا بنانا ہوتا ہے تو ہم چاہت کے اوپر آگے ہیں چلو مون ادھر سے کرو مون کر رہے ہیں یہ ادھر ہی ٹھیک ہے نا چلو کھڑا نہیں ادھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کچن کا کام جو ہے وہ ادھر ہی کرنا ہوتا ہے آرام سے کرو رام سے پیچھے تو ہمارے جو ٹیئر گارڈر ہیں تو اللہ خیر کرے کبھی اللہ تعالیٰ تحفیق دے گا تو ادھر بھی ٹیئر ڈالیں گے گارڈر تو ہے ٹیئر نہیں ہے بالے ہیں ہمارے مٹی کے بالے نا تو وہ تھوڑا سے خراب ہو گئے اس وجہ سے سوری لکڑ لکڑی کے بالے جوتے ہیں مون ارام سے کرو ہاں جی اوہ یہ کیا کر دی کیٹ اٹھا دیکھیں مون توڑ دیتی نا اٹ تو جی یہ دیکھیں یہ تھا یہ بس سر پہ گٹنی تھی اور سر کو بس زخمی کرنا تھا یہ ہم نے کر لیا چلو ہنٹ کو دون کلا وہ ہنٹ پڑی ہوئی ہے اس کو دے دو تو اس کا زیادہ مسئلہ تھا تو میں نے کہا کیوں نہ یہ اس کو پہلے آسے ہی کر لیں تو دیکھنا گرے نا دیان سے چلو اللہ خیر کرے اب اس کو یوں گے دو ہاں جی بس جی اتنا سا کام تھا مارا جو کہ میں روز مون کو کہتی تھی مون کر لو کر لو کیونکہ اب تو بارشوں کا دوبارہ سیزن آ رہا ہے مون اس طرح مٹی نیچے جائے گی اتنا ٹوڑ گئی ہے اتنا چلے جی اب دوبارہ مٹی ڈالے گا اسے مون جی یہ میڈل کلاس لوگوں کیا وہ رہن سین ہے اللہ خیر کرے کوئی مون اچھے سے دوبارہ جویریا اٹ جاؤ یہاں سے مون دھیان سے گرنا جانا دیکھنا وہ دیکھو ساری مٹی نیچے پڑی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ دیکھیں میں اسی لئے چادر بچھا کے آئی تھی کسین زیادہ خراب ہو ہاں جاؤ لے کے آؤ جویریا جا رہی ہے لینے تو یہ جی ہماری اٹھیک ہو گیا اب وہ ہے جو اس کے بالے خراب ہے تو اللہ خیر کرے بالے لیں گے تو پھر اس کو بھی صحیح کریں گے اس والے برام دیکھو تو ہاں جی یہ دیکھیں جی مون اور جویریا مٹی کو لہا رہے ہیں یہ چادر ادھر واشنگ پہ رکھ دو جویریا نیچے بھی گری ہوئی ہے ہاں جی مون ادھر ادھر والی سائٹ تے کرو پرلی سائٹ تے کرنا ہاں ہاں آئی تھے چلو جی درمیان میں چوچ جاوا ہونے دے اوپر پانی چھنک دو نا کر آستہ کرنا دیکھ جائے گے پھر تو آج ماشاءاللہ سے یہ بہت پیاری چل رہی ہے یہ دیکھیں جی پاکستان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد اور یہ اتنی سے جگہ تھی اس نے ہمیں درائیا ہوا تھا جب بارش آتی تھی ہمیں اس کے نیچے نہیں آتے تھے کہ کہیں گیر نہ جائے چلے جی یہ تو ہو گیا اللہ خیر کرے کرم اللہ کا ہم نے صحیح کر لیا اب جو اگلی چھاتہ اللہ خیر کرے کبھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھی صحیح کریں گے یہ اب اس کے اوپر پانی کو پھینک رہا ہے تاکہ جو مٹی ہے ادھر کی ادھر ہی مضب لیول ہو جائے سوک جائے ہاں جی تو یہ یہ ہمارا کام ہو گیا ختم ہم نے یہ مطلب ڈالی انٹ تو وہ ہماری جو ایریہ کھیل رہی ہے تو جی چلے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ تعالی آپ کو زندگی دے تندرستی دے صحت دے آپ کے بچوں کو آپ کو آپ کی فیملی کو اور اللہ تعالی پوری کل کائنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کسی دیر آپ پر لگائے